میں چند مہتیسین کرام کے اسمائی امتدس آپ کی سماع کی مذہر کرتا ہوں یہ کوئی عظیم مہتیسین کرام ہیں یہ وہ قرآن حضرات ہیں جنہوں نے پہلا فضائل شبیت آراد کے حوالے سے باپ پاندھا ہے اس حوالے سے مصنف فتر رضا جو کہ تیسری ستی ہجری کے مہتیس ہیں انہوں نے شبیت آراد کی فضیلت کے حوالے سے باپ قائم کی جا ہے مصنف فتر رضا کے بعد مصنف فتر رضا کی فضائل شبیت آراد کے حوالے سے باپ پاندھا اور فتر رضا کی تیسری ستی ہجری کے عظیم مہتیس ہیں انہوں نے بھی شبیت آراد کی فضیلت کے حوالے سے باپ پاندھا اپنے محاجہ کے اندر بھی شبیت آراد کی فضیلت کے حوالے سے باپ پاندھا ہے اور انہوں نے بھی شبیت آراد کی فضیلت کے حوالے سے باپ پاندھا ہے نمبر ساتھ مہتیس ابن جوزی نے شبیت آراد کی فضیلت کے حوالے سے باپ پاندھا اور نمبر آج ابن عصیر جزری جو کے ساتھنی ستی ہجری کے عظیم مہتیس ہو رہے ہیں انہوں نے بھی شبیت آراد کی فضیلت کے حوالے سے باپ پاندھا پر شاہد اور حق مہتیس دن بھی رحمت پاندھا ہے مہ سبت اور منصور کے اندر شبیت آراد کی فضیلت کے حوالے سے باپ پاندھا نمبر بس کنزل کنمال کے اندر بھی شبیت آراد کی فضیلت کے حوالے سے باپ پاندھا ہے یہ مطلب اناک دس مہتیسین اکرام ہیں جن کے بسمائے کو پتس میں نے آراد کی سامات کی وزر دیئے یہ وہ عظیم مہتیس ہیں جنہوں نے شبیت آراد کی فضیلت کے حوالے سے باپ پاندھا ہے باپ پاندھا ہے اب اس سے پڑھ کر کے فضائل شبیت آراد کا موجود اور اس سے پڑھ کر کے فضائل شبیت آراد کا سبوک اور کیا باندھے ہیں اب آئیے ان اصحاب رسول کے نام بھی میں آپ کی سامات کی نظر کروں گا کہ جنہوں نے فضائل شبیت آراد کی حوالے سے روایات کی ہیں اون اصحاب رسول میں سے میں جب ایک نام آپ کی سامات کی نظر کر رہا ہوں اس نے کی ایک لبی فریصت ہے اصحاب رسول کے حوالے سے نمبر ایک خلیفہ رسول جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول حضرت سیدنا سدی کے اکبر ودی جب نام وقالان ہو فضائل شبیت آراد کے حوالے سے شعب ایمان کے حضر آپ کی روایت موجود ہے اسی طرح نمبر دو مولا کہنات شیر خدا حضرت سیدنا انیج المرتضی ودی جب نام وقالان ہو شبیت آراد کی حوالے سے شبیت آراد کی فصیلت کے حوالے سے آپ کی روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے نمبر دی جناب سیدہ تیبہ خاہرہ مونوں کی ماں جناب نمہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی روایت شبیت آراد کی فصیلت کے حوالے سے ترمیزی شریف کے اندر موجود ہے نمبر چار حضرت عبداللہ بن مسعوب کی روایت شبیت آراد کی فصیلت کے حوالے سے مسلم الفردوس کے اندر موجود ہے نمبر مانچ حضرت مآس بن جبل حضرت عبداللہ بن مسعوب کی روایت شبیت آراد کی فصیلت کے حوالے سے اپنے حضرت موجود ہے نمبر چھے حضرت عبداللہ بن مسعوب کی روایت شبیت آراد کی فصیلت کے حوالے سے اپنے ماجہ کے اندر موجود ہے اسی طرح نمبر ساتھ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاز کی روایت شبیت آراد کی فصیلت کے حوالے سے سنانے سعیل کے اندر موجود ہے نمبر آراد حضرت عبداللہ بن عامر بن عاز کی روایت مصند ایمان محمد کے اندر موجود ہے حضرت عاف بن مالک کی روایت مصند بسار کے اندر موجود ہے حضرت ابو قمانہ پہلی کی روایت مصند الفردوس کے اندر موجود ہے حضرت کار عبداللہ بن عامر کی روایت کتاب مزوم کے اندر موجود ہے نمبر آراد حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت ایمان بن عطا فاروق عاظم کے اندر موجود ہے آپ کی روایت مصند فرد و برزار کے اندر موجود ہے حضرت عثمان بن عرآس کی روایت شبیت آراد کی حضرت فصیلت کے حوالے سے شوکر ایمان کی اندر موجود ہے نمبر چوبہ حضرت حسن عبداللہ بن عامر کی روایت شبیت آراد کی فصیلت کے حوالے سے ترتیب المبانی کے اندر موجود ہے یہ بہتر مقرد چودہ صحابہ رسول کے نام ہے جو کہ میں نے آپ کی سماد کی نظر کیے پہلے محدثین کرام کے نام جنہوں نے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بقیدہ باق قیم کیا ہے باق مانگا ہے اور یہ بہت صحابہ رسول ہے جو کہ چودہ نام میں نے آپ کی سماد کی نظر کیے جنہوں نے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے احدیث پاک کے اندر نگاریات کیلئے ہیں تو مطلب اللہ اس سے بڑھ کر وہ کیا سب ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے کسی کو رہلاس پر کامزن کرنے کے لئے کوئی اچھی بات کا درس نہیں دے سکتے تو یقیناً کہ اس بات ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کر کے صراط مستقیم سے اردانے کی کوشش کریں شب بارات کی جو رات ہے اس رات میں عبادتِ الہیہ کرنا قبرستان کے اندر جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ کریں سننے تربیزی کے اندر یہ حدیث پاک موجود جناب سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں رات کا وقت لگے کیونکہ اس رات کو باری کی جناب سیدہ نمبر ایک قبرستان جانا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ سرکار وقیم کے قبرستان کے اندر موجود تھے اور نمبر دو اس رات میں عبادتِ الہیہ میں نسکوڑ بہنا یہ کی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے جناب سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب حضور کی بائیتہ ہمیں حاضر ہوئی آپ میرے دھنی کی شام دیکھ رہے ہیں سرکار وقیم علیہ السلام نے کوئی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے دل کے اندر ایک خیال مخفی اور کشیدہ تھا حضور علیہ السلام کے علم غیت پر درمان ہو جائے میرے آقا نے اس مخفی اور کشیدہ خیال کو بھی دیکھنی جاؤ حضور علیہ السلام فرمایے کہ آئے عائشہ کیا تمہارا یہ خیال ہے اللہ اور اس کا رسول تمہارے تمہارا تمہارا حق تلفی کرے گے اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام حضور علیہ السلام نے اسے آپ فرمایے کہ آئے عائشہ بات مرسل یہ ہے کہ آج کی رات شابان اور محرزم کی پندلی رات ہے یعنی شبہ برات ہے اور اسے رات میں اللہ رب العظمین آسمان دنیا کی طرف اپنے خاص کرم سے نظر ہوتا ہے اور فرمایے کہ آئے عائشہ صدیقہ سنو پوری ہوئے زمین پوری زمین پر ایک قبیلہ ایسا ہے جس کے پانس سب سے زیادہ بطریہ ہیں فرمایے کہ ان بطریوں کے جو بال ہیں ان باؤوں سے بھی زیادہ اس رات میں اللہ تعالی میری امت کے گناہ گارو کی بخش نمائی دیتا آج کی رات یہ بہت ہے مطلب آج اب اس رات میں ہم قصرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس رات میں ہم قبر ساتھ جا کر کے اپنے ملہومی کی قبروں پر دعائے بھی کرتے ہیں قلام اور مہمان کی تلاوت بھی کرتے ہیں لہٰذا شب بارات میں عبادت الہیہ میں مشکور رہنا یہ نبی پانچ سبت و سبت کی سنت ہے اور شب بارات میں قبر سان جانا یہ بھی نبی کریم سبت و آم پر سنت کی سنت ہے اور حضرت امام حسن عبد اللہ و باران کی حدمت عادیہ میں سوال کیا گیا کہ حضرت آم پر اشان فرمائیے کہ آپ شب باران کس دنے کو زارتے ہیں جناب سیدہ زہر امام سیدہ امام سیدہ امام حسن مجھ باران اشان فرماتے ہیں کہ شب باران میں اس درہ ہوتا ہوں اس شب کے میں دیل حصے بنا لیتا ہوں ایک حصہ نبی کریم علیہ سلام کی بار بار میں دلور پڑھتا ہوں ایک حصہ بذور پر دعوت پڑھتا ہوں دوسرا حصہ امام حسن مجھ کہتے ہیں کہ میں استغفار کرتا ہوں تیسرا حصہ فرمائے کہ میں نفری عبادت کرتا ہوں یہ ہے ادھا کرخاص اور پر بزیدہ بندوق کا طریقہ بہت ہمیں بھی اس شب میں نبی کریم علی سلام کی بار میں تصرف کے ساتھ دور پڑھنا چاہئے اور اللہ کی نزا کے رئی استغفار کرنا چاہئے اور ہمیں اس رات میں ادھا ان کی ساری کے ساتھ خلاص اور محمد کے ساتھ شب بیتالی کا احتمام کر نفری عبادت کرنی چاہئے اور کلام اور احوان کی دعوت کرنی چاہئے آرز کلام وہ عظیم و شان بات ہے جناب سیدہ آئیسہ سدھی کر دعوت دعوت رانہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علی صلی اللہ سلام جس مقام پر سجدہ ریز تھے جس مقام پر اللہ کے نبی عبادت اللہ اس جگہ گیلی تھی میں نے حضور کی بات مراز کی کہ یا رسول جب آہ عبادت اللہ کے اندر مشہور تھے زمین کا مرکو کھلا تھا کیا آپ کو دلانے عبادت گرمی لگی تھی اور وہ زمین کا مرکو آپ کے وسینے کی وجہ سے گیلہ ہو چکا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بے اشار فرما کہ اے سیدہ عائشہ صدیقہ اے میری تیبہ پاہرہ میری زندگی کی ہم سفر سنو جس مقام پر آپ نے زمین کے ٹکڑے کو گیلہ دیکھا ہے اس مقام پر میں اپنا سر انور سجدے پہ رکھ کر اللہ کی برقہ میں جس کناکار امتی سے تُو گھرا سکے میں تیبہ اللہ میں شیرت جا اور فریاد کم با ہوں بیرے کناکار امتی سے لازی ہو سرکار مالی صلی اللہ کو اپنی امت سے اس قبل پیار اور مضور صلی اللہ کی رجاء فرماتے ہیں حشر کا دن ہے خیامت کے دن حشر کے میدان میں بیت المامور کے حقیق جبریل امی ایک روپیانہ دے کر میری مارکہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرمایا کہ اس پیانے کے اندر جبریل نے میری مارکہ میں آن کر سلام کیا اور سلام کرنے کے میں اللہ کا پیغام دیا اور اللہ قریم نے فرمایا کہ جبریل جاؤ محبوب کو بتا دو کہ یہ آنسوں کا وہ پیانہ ہے جو کہ آج کی رات اے پیار محبوب تیری قمت کے وہ لو جو خوف خنان کی وجہ سے اپنی آنسوں بھاتے رہے روتے رہے یاد رکھیں کہ جو آنسوں اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نکلتے ہیں ان آنسوں کی بڑی قدر ہے بڑا مقام ہے جناب جیوری امیم اس رونے بارے لوگوں کے آنسوں کو جمع کر کے پیارے کے اندر حضور کی بارگاہ میں آز ہوئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے اللہ خریم نے فرمایا کہ جیوری جاؤ 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 میرے بھارو سے کہ پیار پیارے حبیب ان آسموں کی اتنی بڑی قدر ہے اتنا بڑا مقام ہے فرمایا کہ دنیا کے وہ سمندر جو کہ جہنم کی آگ کو نہیں کھنٹا کر سکتے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے اگر جی میں آسموں کا یہ ایک پیالہ جہنم کی آگ کے اوپر ڈال بڑی بڑی آنسوں لکھتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام ہے اور یہ بھی حضور کی بارگ آنس کرتے گئے کیا دوسر کا حضور ہے سر سر آنور اٹھا کر کے آسمان کی جانب کو دیکھیں میرے آقا کری ملی صلی اللہ نے آسمان کی جانب سر آنور اٹھا کر کے دیکھا جب حضور نے سر آنور اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو سر گوانا ملی مسکران نے مرک ہے جب ان رنس کرتے ہیں کہ مسکران کی کی علاج ہے اس میں حکمت کیا ہے میرے آقا کری ملی صلی اللہ سلام نے رشاہ فرما یا کہ آج کی رات اللہ قریب نے میرے امت کے گناہ گروہ کے لیے میری امت کے لیے اللہ قریب نے رحمت کے تین سو دروازے کو اٹھ آج کی شب وہ عزی شب ہے فرما کہ راب 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 اللہ قریب پچاس سال کے سقیل راب کو معاف کر راب اور امام جزاری رحمت اللہ ہے دار الحدیث کے اندر نبی پاک علی صلی اللہ سلام کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں دار الحدیث کی وہ اصل کتاب کو کہ پیروس سے چپی ہے یہ عربی کے اندر ہے یہ دار الحدیث امام سر کا تار پلا دی ہے اور مصر کے علماء بھی سے مانتے ہیں امام جزاری رحمت اللہ ہے آپ کا حوالہ بھی آپ سنیں آپ فرماتے ہی شبع پارات کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہی شبع پارات یعنی شبع المعظم کی پندل میں جو رات ہے فرمائے کہ اس رات میں جو بنتا عبادت کرتا ہے اور اللہ کی بارکہ میں عموزاری کرتا ہے یعنی رب کی بارکہ میں گل بڑاتا ہے التجاب اور فریاد کرتا ہے اور اس کی بارکہ میں دعائیں کرتا ہے فرمایا کہ جو شبع پارات میں اس رات کو عبادت الہمی میں گزار دیتا ہے اللہ حریم اس رات کی عبادت کرنے کی یہ خودی کرتا ہے اور اس تار حدیث کے اندر امام حضی فرماتے ہیں کہ جو شبع جنہ عبادت کرتا ہے فرمایا کہ اوہ ہستے کے گناہ کو مٹا کر کے ختم کر دی جاتا ہے اور آگے اس تار حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شبع گناہ کے اندر عبادت کرتا ہے فرمایا کہ اللہ کریم اس کی دھر کے گناہ کو مٹا کر کے ختم اللہ وطرح اس کی بڑی خودی کرتا ہے اس لئے ہمیں لفظت کا ضائدہ نہیں کرنا اس رات میں شبع بیلائی کا اعتمام کرنا ہے اللہ شبع بیلائی یعنی جات مقصود نہیں ہے مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ نے جات کر کے کوئی رات گزار ہوئی یعنی جا کر کہ ہم نے لات بڑی میں گزار ہوئی آدش بازی میں گزار ہوئی یا دنیا کے خیل اور تماشوں کے اندر گزار ہوئی پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جاگے نہ بہتر نہیں ہے جاگنے کا مقصد کھیل اور تماشا نہیں ہے جاگنے کا مقصد اس شب کے تقدس کو فہمال کرنا نہیں ہے جاگنے کا مقصد کسی کی عبادت کے اندر خرم کو پیدا کرنا رہی ہے جاگنے کا مقصد کسی کی عبادت پر رکاہ ٹانا مقصد نہیں ہے بلکہ جاگنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی عبادت رب کو راضی کی اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاگ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگی گئے تو اللہ قریب ضرور آپ مرکہ کرے گا پر یاد لکھیں تفسیر قبیل اور تفسیر سامی کے اندر یاد ی سے پاک ہے نبی قریب علی صلی علی رشان فرمایا کہ یہ شب ہے اس طرح کی جو بھی شب ہے خاص کر اس کا ذکر دیا گیا فرمایا کہ قبیل تو گناہ کہتے ہیں بڑے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک مندہ اپنی غلطی کا اپنے گناہ ہوا اعتراف کر اللہ کی باردہ ہمیں سچی توبہ نہ کریں تفسیر نبیل کے اندر اور تفسیر صاحبی بھی یعنی سے باق ہے نبی کریم علی صلی علی شاہر فرماتے جی ان نبیل مسلمی مسلمانوں کی مغفر فرماتا ہے فی تل اللہ تی سلات میں فرمایا تل کار ہی تو بس صاحر یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کن کی مقشش نہیں ہوتی ایسے تو عام مسلمانوں کی مقشش ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں بڑی گویر کنا کبھنے والے لوگوں کا سکر کیا جا رہا ہے فرمایا کہ اللہ کا ہی بس صاحب فرما کہ کا ہی اور جادو گر کی مقشش نہیں ہے نمبر تین فرمایا کہ شراب کے آدھی کی مقشش نہیں ہے والدین کے نافرمان کی مقشش نہیں ہے والمسید والدین زنا زنا کرنے والے کی مقشش نہیں ہے اب یہاں دیکھیں کتنی لوگوں کا ذکر ہے عام طور پر کیا کہا کہ ان اللہ تعالی بیش اللہ تعالی یعفر و جمیل مسلمین مسلمانوں کی مقشش کرتا ہے لیکن اللہ تعالی نمبر و صاحب جادو کر نمبر و مبنی الخمر شراب پینے والا نمبر دی نمبر چار و آق مال دی نمبر پانچ مل مسید والا زنا یعنی زنا کرنے والا فرمای یہ پانچ لوگ ایسے ہیں ان کی مقشش اس وقت تک بسکار شریف کی حدیث ہے نبی کریم علی صلی اللہ نے ارشاد فرمای کہ اپنا ناقبہ بے شد اللہ ادھا طلاف آپ نگلتی کا اطلاف کریں سمہ تعالی اپنے طوبہ کریں تاب اللہ فرد اللہ اس کی طوبہ کو فرگوٹ کر لیتا ہے اس کی طوبہ قبول ہو جاتی ہے اب اس آج ہمارا معاشرہ اگرچہ تواہی کی طرف جاہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ تھوڑی سی کسی کو پر خواہ ہوتی ہے کسی سے مخالفت ہو جاتی ہے تو ہم اس کو جادوں کے ذریعے سے عذیت پہنچانے کے لیے ام مادہ ہو جاتے دیں آپ کو معلوم ہے اسلام کے اندر جادوں کرنا جادوں کرمانا اور جادوں کے حوالے سے سہولت کاری کا قردار ادا کرنا یہ سارے کے سارے پہلے اسلام سے خارج ہے جادوں کرنے اسلام سے جب خارج ہوگا اس کا نکاح بیوی سے باقی رہے گا ہر کس نبی پر یاد رکھنا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا اور سنا کرے گا جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی خرام ہوگی گھر کے اندر کبھی برکت نہیں ہوگی گھر کے اندر پر 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 پیدا ہو جائیں گی اس لیے جو جرمہ ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا جادوں سے ہمیں توبہ کرنی ہے اس حجی سے پاک ملی کہا ہے اسے توبہ کرنی چاہیے اور اس نے یہ بھی کہا گیا کہ شراب کا گھر عادی ہے اس سے بھی وہ سچی اور توفی توبہ کرنی چاہیے حضور علیہ السلام کی مرگا پر سوال کیا گیا ما حق والدین یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے وہ جو نے فرما ہما جنت ہو کا وہ ہما نہ ہو کا وہ تمہارے لئے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے کیا مطلب خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے عذیت پہنچ جاؤ گے نبی پاک علی صلاح السلام مسجد نبی کے اندر صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اشارت مخاطب میرے صحابہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا صدر کیا کرو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اگر ماں پاک ہم پر ظلم کرے تو تیرپی ہم اچھا صدر کرے جسے آج کے معاشرے میں میٹا کہتا گلہ کرتا میرا پاک مجھ پر ظلم کرتا ہے کیا ظلم کیا میرا باب مجھ کہتا نماز پڑھو یہ ظلم کیا میرا باب مجھ پر بڑا ظلم کرتا کیا ظلم کرتا وہ کہتا ہے باب گھر میں دیر سے کی مات میرا باب مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے وہ کہتا کہ ہر وقت موبیل کی دنیا میں کیوں رہتے ہو میرا باب مجھ پر ظلم کرتا ہے کیوں ماں کے سامنے اچھی آباز میں بات کیوں کرتے ہو میرا باب مجھ پر ظلم کرتا ہے کیوں ریشتوں کے تقدس کو فرمال کیوں کرتے ہو مہت اللہ یہ ظلم نہیں ہے اپنا کے نبی کی بات آب میں ہم پوچھ رہے ہیں جب صحابی کریں اب اللہ کے نبی کا فرمان سنو اور اخداس کر کے میرا یہ پیغام جنگ جب ریشن کے لیے ہے جو اس طرح کے ہیلے اور بہا نے خود ساتھ تک اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ بار گا میں جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ ماں خواب و تم پر زور کریں خواب و تم پر زور کریں اس کے باب وجود بھی آپ نے اپنے باب کے ساتھ اچھا صلی اللہ باب باب اس لیتو قرآن کے در پتہ رب اللہ نعب اللہ یا اپنے وارد احسان اللہ کے سوا کسی کو مک پوچھو اللہ کے سوا کسی بی باب